ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے رمضان میں سب سے زیادہ پوچھے گئے سوالات میں سے ایک اہم ترین سوال یہ بھی ہے کہ احتلام سے روزہ جاتا ہے یا نہیں جاتا بعض نوجوانوں کے ایمیل وغیرہ بھی آئے ہیں کہ سہری کرنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد سو گئے اور صبح اٹھے تو احتلام ہوا تو ایسے صورت میں روزہ رہا یا نہیں رہا تو احتلام سے روزہ نہیں جاتا اس سے روزہ برقرار رہے گا اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا بھلکہ اٹھ کے غسل کر لینے چاہیے کپ لوگوں کو تددیل کر لینے چاہیے روزے پر اس سے کوئی اثر نہیں ہے نہ اس سے روزہ ٹوٹتا اب ایک سوال اس کے اندر جو اہم آیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ مسجد میں سوئے تو ان کو احتلام ہو گا ایسے صورت میں وہ اٹھ کر گھر پر آگا ہے اور اوصل وغیرہ کیا تو ان کے روزے کے بارے میں تو میں نے بتا دیا کہ وہ فرق نہیں پڑے گا مگر مسجد میں اس چیز کا احتیاد رکھنا چاہیے کہ اگر آدمی مسجد کے اندر سوتا ہے اور بالفرض اس کا احتلام ہو جاتا ہے تو ایسے صورت میں اس کو چل کر نہیں جانا چاہیے بلکہ جس جگہ وہ بیٹھا ہے وہاں بیٹھ کر وہ پہلے تیمم کرے اور تیمم کرنے کی صورت میں پھر مسجد سے باہر نکلے ناپاکی کی حالت میں اگر چلتا وہ نکلے گا تو یہ مسجد میں ناپاکی میں چلنا قرار پائے گا اور مسجد میں حالت ناپاکی میں جانا یہ حرام ہے یا اس میں قدم بھی رکھنا یا چلنا یہ سب صورت نجائز ہونا کے ہیں لہذا ایسے صورت میں موطقب کو بھی یہی چاہیے کہ اگر ان کو اعتقاف کی صورت میں اس طریقے کا مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ حسل کے لئے جب وہ مسجد سے باہر نکلیں گے تو پہلے وہاں دیوار کے سہارے تیمم کر لیں یا کسی ایسی چیز کے ذریعے تیمم کر لیں اب یہ کہ وہاں چٹائی ہے تیمم کا سامان نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ اعتقاف کی حالت میں مٹی کا ایک پیالہ یا کوئی برتن ایسا رکھیں کچھی مٹی کا کہ جس پہ کوئی پینٹ نہ ہو اور اس سے تیمم کیا جاسا ہے کہ تو اس سے تیمم کرنے کے بعد ہی آپ باہر مسجد سے نکلیں گے اور نہ پاکی کے حالت میں مسجد میں نہیں چلیں گے تو احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا باقی مسجد کے حتیات بھی میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کر دی